اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو ویلکم بیک ٹو نیو بلاؤ آج کا ہمارا پرگرام تھا بلاج بھائی کے لیے کچھ شاپنگ کرنے کا چودہ اگز کے حوالے سے جب ہم بزار پہنچے تو ہر سٹال پر رج دیکھ کے محسوس ہوا کہ کل شاید عید ہے اور عید کی نماز صبح آٹھ بجے پڑی جائے گی تو اس لیے سب ابھی سے اپنی خیداری کرنا شروع کر دیئے چودہ اگز کا کم اور چان رات کا ماحول زیادہ لگ رہا تھا نہیں بھائی سچ بول رہا ہوں لیکن ایک بات کی خوشی ہوئی کہ لوگ اپنے فیسٹیول اور اپنے تہوار کو نہیں بھولے ہیں چاروں طرف رش ہر سٹال پر رش ہر چیز بھک رہی تھی لوگ باگ دکھنداروں کے پاس ٹائم نہیں تھا اور یہ چیز مجھے بہت پیاری لگی سٹال کے اوپر بیجز اور فلیکس تو اچھے لگ رہی تھی لیکن ان باجوں نے میرے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے ویڈیو بنانے میں انہوں نے کتنا تنگ کیا ہے کس کا دل کر رہا تھا آتا تھا کان کے قریبے جا کے چلا جاتا تھا ان باجوں سے تنگ تو تھا ہی ان گاڑی والوں نے بھی مجھے ویڈیو نہ بنانے کی قسم کھائی بھی تھی پہنچے تو بہت پیارا سا سٹیچ لگاوا تھا جس پہ چلنے والے ترانوں نے میرے دل اور دماغ کو جوش میں مفتلا کر دیا تھا وہی جوش میں نے بلاج بھائی کے دل میں ڈالا اور ان کو سٹیچ پہ کھڑا کر دیا پیچھے والے بھائی کے شاید شلوار میں کچھ چلا گیا تھا اس لیے وہ بہت پریشان سے لگ رہے تھے بلاج بھائی کے ہاتھ سے جھنڈا نہ اٹھ جائے ہوا بہت تیز تھی اس لیے ان کو کابو کرنے کا مشورہ دیتا رہا سٹیچ کے طرح نے سننے کے بعد میرے دل کے اندر کا فوجی جاگہ اور بورڈر پہ جانے کے لیے راضی ہو گیا لیکن میں نے ان کو کہا کہ نہیں بھائی تھنڈے رہو آخری سٹاپ تو ہمارا لیمکہ ہی ہوتا ہے تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں یہی پہ ختم لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور اپنا خوب خیال رکھئے گا موسیقی